بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں احمد فرازم آپ لوہ اٹھتی ٹی وی دیکھ رہے ہیں آج انشاءاللہ بات ہوگی مخصوص نشستوں پہ اور ایک بہت نازک سی لڑکی جو ایک سال سے بڑی بہادری اور دلیری سے جیل کاٹ رہی ہے آپ جانتے ہی ہوں گے سنم جعوید کو اس پہ تھوڑی بات کریں گے میرے ساتھ رہیے گا ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا تو سب سے پہلے مخصوص نشستوں پہ بات کرتے ہیں آج مخصوص نشستوں کے کیس میں سنی اتحاد کاؤنسل کے وکیل فیصل صدیقی صاحب نے دوسرے دن جب اپنے دلائل شروع کیے تو سوال جواب کا سلسلہ بھی چلتا رہا جیسٹس مونی بختر صاحب جو ایک مطبر اور قابل جج ہیں انہوں نے کہا کہ معذر اقتصاد کہنا پڑتا ہے کہ یہ سارا معاملہ اس وقت شروع ہوا جب تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھینا گیا نہ وہ فیصلہ آتا اور نہ ہی مخصوص نشستوں کا مسئلہ کھڑا ہوتا اس پہ قاضی صاحب جو اب تک لندن پلان کو لے کر چل رہے ہیں کیونکہ لندن پلان میں ان کے ایکسینشن بھی شامل ہے کہنے لگے کہ یہ لوگ انفرادی طور پر بلے کا نشان مانگ سکتے تھے تو سنی اتحاد کاؤنسل کے وکیل نے کہا کہ جناب اگر بلے کا نشان مانگا جاتا تو آپ کے فیصلی کی تحرین ہو جاتی دوسری طرف الیکشن کے دوران الیکشن کمیشن نے اپنی مرضی کے نشانات دیئے اگر کسی نے تبدیل کروانے کی کوشش کی تو وہ تبدیل نہیں کیا گیا اتر من اللہ صاحب جو کہ ایک بہت ہی موتبر اور سینر جج ہیں انہوں نے ایک جگہ پہ کہا کہ سچ بولنا چاہیے تو قاضی صاحب نے کہا کہ میں تو کوشش کرتا ہوں ہمیشہ سچ بولنے کی تو اتر من اللہ صاحب نے کہا کہ سچ بولنا پڑے گا اگر ہم سچ نہیں بولیں گے تو ہم اللہ کو جواب دے ہوں گے انہوں جعبید کو آپ جانتے ہوں گے کہ جس دلیری اور بہادر سے اس نازک لڑکی نے ایک سال جیل کٹی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے دو مئی کو اس کو زمانت میری اور مچل کے جمع کرا دیئے گئے لیکن آج چار مئی ہے ابھی تک اس کو رہا نہیں کیا گیا اور ابھی تھوڑی دیر پہلے تک جو لیٹسٹ نیوز ہیں اس کے مطابق کچھ لوگ اس کو جیل سے لینے آئے ہوئے تھے جو کہ ایک غیر قانونی کام تھا اور اس میں علیت والے شامل تھے اور کچھ گاڑیاں اور بھی تھی جن میں سادہ لوگ سادہ کپڑوں میں لوگ شامل تھے اور وہ غیر قانونی طور پر سنم جعبید کو وہاں سے لینے آئے تھے وہاں پہ سنم جعبید کے جو عزیز اور اس کے شوہر ہیں وہاں پہ موجود ہیں لیکن ان کو ان سے نہ تو ملنے دیا جا رہا ہے اور نہ ہی ان کو رہا کیا جا رہا ہے آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ سب کچھ اس لڑلی کے کہنے پہ کیا جا رہا ہے جسے بھائی لوگوں نے ہمارے پنجاب کے اوپر مسلط کیا ہوا ہے آج یہ بات کھل کر آیاں ہو گئی ہے کہ سنم جعبید کی گرفتاری کے پیچھے مریم نواز بیپی کا ہاتھ ہے اور نہ وہ چاہتی ہیں کہ سنم جعبید کو رہا نہ کیا جائے انشاءاللہ امید کی جا رہی ہے کہ کل اپنے جو آج آج سنم جعبید کے وکیل جو ہیں انہوں نے جل صاحب کے سامنے گزارش رکھی تھی انہوں نے سپنیڈر جیل کو ریکار سمیت کل طلب کیا ہوا ہے اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ کل تک فیصلہ ہو جائے گا آج تک کیلئے اتنا کافی اپنا خیار رکھیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اس چینل کا بھی خیار رکھیے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ